سامین محترم میں انشاءاللہ الرحمن شکریہ چند باتاں توڑے گوشت گزار کرنیا نے پریزگار اللہ کریم روزہ دارانوں بنانا چاہدے رہے اور پریزگار بنا کے اللہ کریم جنت دا حق دار بنانا چاہدے رہے اور اللہ تعالی جہنم کو لوں ازاد کر کے تے روزہ دارانوں جنت اچھے عباد کرنا چاہدے میرے موزز اور موزم اور مکرم سامین اکرام جنت اچھے صرف روزہ دار صرف جنت اچھے نہیں جانگے بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے جنت بارے فرمایا جنت بارے فرمایا وَعُزْلِ فَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت پر ہیزگارہ واسطے سجائی جائے گی منور کیتی جائے گی روشن کیتی جائے گی مزین کیتی جائے گی ساڑھے واسطے ضروری چیزیں ہیں مالک دا ڈار خالق دا ڈار ذل جلال والے کرام تو ہر وقت ڈر دے رہنا قرآن پڑھ کے روزہ رکھ کے حلال چکھ کے قیام کر کے اور حج کر کے عمرہ کر کے زکاة دے کے اتقاف بے کے اور بیت اللہ دا تواف کر کے اور نبی مکرم رسول موظم علیہ السلام دی ذات پاک دی اطاعت کر کے بھی اللہ دی ذات دے کو لو ڈر دے رہی مولانا محمد سردار عابض صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے اور مولانا پروفیسر عظیم اختر صاحب دا خطاب لا جواب عمرہ کر کے آئے نے اور شیخ بلال صاحب عمرہ تو آئے نے اللہ پاک انا دا عمرہ قبول کرے اللہ نجات دا ذریعہ بڑھائے اور جڑے جڑے نہیں ہے جہے گئے اللہ سارے انہو حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرمائے میرے عزیزو ایک مرزا محمد علی مرزا جیل جیل میں یہ انہوں نے محمد علی او دا نام بڑا سونے ہیں مگر او دا نام نہیں لینا چاہیے تھا نام محمد علی کتنا پیار ہے اور محمد علی کہہ کے کہ اگر او دے بارے کوئی گلک کی تھی جائے نا میں انہوں ڈر لگ دا ہے کہ اللہ کریم نراز نہ ہوئے کہ تُو میرے مصطفیٰ دے نام والویندہ اور سونے علی المرتضیٰ دے نام والویندہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں صرف اور صرف مرزا جیل میں کہہ لو یہ نہیں کافی حضرت مولانا محمد مدنی صاحب جیل میں رحمت اللہ علی حضرت مولانا حافظ عبدالقفور صاحب جیل میں رحمت اللہ علی بڑے عظیم لوگ صاحب اور بڑا اللہ دے دین دا انہوں کم کی تے یہ اگر انہوں ترہ جیل میں بڑ جائے نا انہوں ترہ جیل میں صرف بڑ جائے نا تو بہت بڑی بات یہ تو دعوے کر دے نا میں بڑا عالم ہاں میں بڑا پڑے ہاں میں بڑا یہ ہاں میں بڑا وہ ہاں تاریخ دا منو پتہ ہے حدیث دا منو پتہ ہے قرآن دا منو پتہ ہے یہ صرف علامہ محمد مدنی رحمت اللہ علی اور عفض عبدالقفور صاحب جیل میں رحمت اللہ علیہ ترہا جیل میں ہی صرف بڑ جائے نا تے بڑی بات اور لفظہ چیز فرق تھوڑا جائے جیل میں اور جہنمی تھوڑا جائے فرق اگر جیل میں بن جائے تو بہت بڑی بات ہے اللہ کرے جہنمی نہ بنے اکھو آمین حضرت آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہ محدثہ مبلغہ رسی اللہ تعالی عنہ دے کوڑ ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام دا آ کے عرض کر دا ہے امی جان ایک بندہ تو اڑے بارے کہہ رہے ہیں اسی میں ایشانو مانی مندہ رسی اللہ تعالی عنہ تو امی جان دے الفاظ سنے آجے امی جان رسی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے پتر تو پریشان نہ ہو غمزدہ نہ ہو ہار غمگین نہ ہو اس دی قسمت اس دے مقدر اس دے نصیب اگر ہو منو نہیں ماں مندہ تو دے پاگ منو عرش والے نے مومن دی ماں آکھ ہے اے مرزا جڑا نا انہیں جڑی آج بات کہیے کہ میں حضرت ایشہ رسی اللہ تعالی عنہ نو مانی مندہ مومن دی ماں نہیں تسلیم کردہ سنو کی لوڑے اس گلدہ جواب دین دیئے گلدہ جواب دیں امی جان نے بڑا پہلے دیتے میرے دوستو بڑا بڑی دیر پہلے امی جان رسی اللہ تعالی عنہ نے اس بات دا جواب دے دی اور کیا امی جان دا مقام چنگوی برادران نے ایک جملہ بولے سدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر خدا خدا دی قسم مقام شاید سلیم اور رحمان صاحب مقام صدیق دی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ تے نام سدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے رفیقہ کی نا دی بدر منیر سراج منیر اور ساری کائنات دے پیر نبیان دے امام سارے جہان دی جند جان سدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر اے امی آئے شاہ تیرا مقدر جہاں میں کوئی نہیں ہے ہم سر ساڑھے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدال رضاق سعیدی صاحب رحمت اللہ نے ایک دفعہ خواب سنایا حضرت مولانا قاری عبدالعفید صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ دے بارے قاری صاحب پیوز زندہ صاحب جی بھی زندہ صاحب جی نے خواب سنایا میں خواب کی دیکھ رہے ہاں کہ قاری عبدالعفید صاحب فیصل آبادی سیرت امی آئیش رضی اللہ تعالی بیان کر رہے نے اور قاری صاحب تو انہوں پتہ نا اندا سی امی 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 عیش رضی اللہ تعالی بیان کر رہے نے اور استاد جی فرما دے نے امی جان میں خواب ہی دیکھ رہے ہاں امی جان تشریف لے آئی آئی یا سفید رنگ دی چادر اتے اوڑی یہ بڑی بڑی چادر تے چادر مبارک دے وچھوں ایس طرح اپنا ہاتھ مبارک کڑ کے نا تے کاری صاحب دے سیر دے اتے را کے نا تے فرما رہی یا نے کاری عبدال ویض میرا پتر ہے میں صدقے جاؤں میں بڑی بات سوچ دا رہا کہ ستارہ رمضان و مبارک کیوں وفات ہوئی ستارہ رمضان و مبارک وفات کیوں ہوئی امی جان جس دن رحمان نو جا کے ملیا امی جان دا روحانی پتر بھی اس دن رحمان نو جا کے ملیا مالک اسے دا حق نہیں رہا میرے دوستو میرے بسرگو میرے عزیزو اگر کوئی حضرت آئیشا رضی اللہ تعالی انہا نو نہیں مند او دے اپنے مقدر نے او دے اپنے نصیب نے او دے پاگ نے بلکہ او دے پاگ سڑ گئے جل گئے میں صدقے تے قربان جاوان جنہ حضرت آئیشا رضی اللہ تعالی انہا نو اپنی امہ جان منے روحانی ماں منے او دبے ہوئے بھی تر گئے دعا کرو اللہ سب نو منن دی توفیق کہیں نہ کی یہ میں نہیں من باتیں اللہ کریم نے فرمایا سجدہ کرو میرے آدم علیہ السلام سارے نے سجدہ کی تھا اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کی تھا میں نہیں سجدہ کر دا میں نہیں سجدہ کر دا میں نہیں مند آدم نو علیہ السلام اور کہیں لگا میں دن بہتر مالک نے پتہ کی فرما جا تیرے تے قیامت دیا دیوارہ تک لان دیا لان تو پہندی روے گی تو میرے آدم نو منیا نہیں سجدہ نہیں کی تھا جا تیرے تے قیامت دیا دیوارہ تک لان تا جب تک زندہ رہنگا تیرے تے لان تا پہندیا رہنگ یہاں امی جی دے شان دے تے تذکر زمین تے بھی اندے رہنے تے اسمان تے بھی اندے سارے کہو انشاءاللہ بلکہ ساڑھے مولانا صاحب ایک ترجمہ کر دے اندے صاحب علامہ پروفیسر محمد عبر خادم قصوری صاحب رحمت اللہ ترجمہ کر دے اندے سارے کہ شیطان دے بارے رب نے پتا کی فرمایا فاخرج گیٹو کیونکہ پروفیسر صاحب ساڑھے باز اسی تے ترجمہ کرنا مہت مولانا سلیم الرحمان صاحب اور مولانا محمد سردار عبد صاحب اور مولانا محمد صدیق مدن کرنا پھر اپنے اگر دفع ہو جا نکل جائے تھوں مولانا نے ترجمہ کی تھا فاخرج گیٹو دفع ہو جائے انہوں لانتا مل دیا رہن کی ہیں اور میرے دوست کو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ ہدا بڑا مقام ہے کاری صاحب رحمت اللہ نے جو بڑے ترانگ پڑھ نبی وولا بالمؤمنین من انفس ہم وازواج امہات ہم ماشاءاللہ نہ رہے تکبیر مولانا محمد یوسف صوری صاحب شیر بنگال شیر لاہور شیر فیصل آباد شیر خوردیان شیر پینٹس رہ شیر سمدری شیر سمدر میرا پتر آگیا احلم احلم مرحبا Welcome to فیصل آباد میرے دوستو کاری صاحب نے قرآن پاک دی آید پڑھ نی اَن نَبِي وَعُلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُ مَاشَاللہ مرتضہ بڑھائی صاحب احلم وَسَحلم مرحبا شاعر اسلام مولان عبدالوا عبد صدیقی صاحب احلم وَسَحلم مرحبا اور محترم المقام جناب عجی راشد علی صاحب احلم وَسَحلم مرحبا سنو جی خدا لم یدل کا بار رہا تجھ کو سلام آیا مبارک ہے وہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ 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 لکب تیرا فقط فلکی نہیں فقط فرشی نہیں فلکی بھی کرتے ہیں عدب تیرا جنہو رابش شان پھر نبی اسلام تذکرہ قاری صاحب رحمت اللہ نے ختم نبی اسلام تذکرہ کرنا مہ مہ کان محمد عبا اہد من رجال کم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیئین علیمہ کاش میں تیرے گھر کا کچھا راستہ ہوتا میرے پاک پیغمبر علیہ سلام جی کاش میں تیرے گھر کا کچھا راستہ ہوتا تیرا قدم منور تیرا قدم تیرا 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 قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا مجھے 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 ہتھ ہتھ اذا جاؤ ہا وفتحت ابواب ہا وقال لہم خزنت ہا سلام مجھے خالدی جنتی تھوڑی وسیق اللہ زین اتکو رب ہم بس الالجنت زمرہ حتی اذا جاؤ ہا وفتحت ابواب ہا وقال لہم خزنت ہا سلام علیکم تبتم فدخلو ہا خالدی چلو بھائی چلو بھائی جنتی طرف میں صد کے جاؤ ماں یہ ہے تھا کاری نویدو لسن لکھوی ساو رحمت اللہ لینے اسلام آباد دے اندر پڑیا اگلا دن پنڈی تو راول پنڈی اسلام آباد تو کراچی جان دا پروگرام اگلے دن کراچی جا کے قرآن پاگ سنانا سی آسمان تو وازائی کراچی نی جان ساڑھے کوڑ آن آئے میں نو تے ترجمہ انج لگ دا کہ جی میں رحمان سونا محبت پیار نل فرما رہے آئے ندی دو لسن کراچی نی جان جنت چی جان ہے کی جنت دیا ہے تا پھائی بہتان لگانے والو ہمارے خلاف زبان چلانے والو اہل حدیث کو برا کہنے والو اہل حدیث کو تانے دینے والو تمہاری قسمت اپنی ہمارا نصیب اپنا تم ڈانگ والی جنت میں جانا ہم سلام والی جنت میں جائیں گے انشاء سارے مل کے کہو انشاء اللہ سارے سلام والی جنت دیں نبی سلام جان گے نبی علیہ السلام جان گے نبی علیہ السلام دروازہ کھٹ کھٹ آن گے کاش کسی ہو دروازہ ہی ہندے جنہو سرکار نے آن جائیں کھٹ کاش کسی ہو دروازہ ہی ہندے جنہو پاک پہمبر اسلام کھٹ کھٹ آن گے دربان کہہ گا مان انت تسی کون آپ فرما دے میں فرما واں گا آنا محمد سل اللہ علیہ وآلہ سل آپ دی ترجمہ میں محمد میں محمد تے آمین آن دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا ملکہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ سل ساڑے بارے جو کہنا کہلو جو لکھنا لکھ لو جو لوکہ سنانا سنانا جو لوکہ سکھانا سکھانا جو ساڑے بارے پڑھنا جو لوکہ دے دلان پڑھ لو لوگہ دے دماغ پڑھ لو اور جو کچھ کرنا جو کرلو اور جو جو کہہ سکتے ہو کہلو مگر کعبہ کرب کی قسم ہے ہم نے اس جنت میں جانا ہے جس کا دروازہ بدر منیر نے کھلوانا ہے سارے مل کے کہو انشاء ہم اس جنت میں جائیں گے جس جنت کا دروازہ سراج منیر کھلوائیں انشاء اللہ کہو عجیب یہ آدمی آئی ذرا مل کے بولیں ذرا زور سے بولیں ذرا گرج کے بولیں آئیے میں آپ کو قرآن سنا دوں اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيِّبِ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيِّبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ أَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الَّتِي فُالْخَبِيرٌ مَنْ خَلَقْ قَافْ بَئِنْدَيْنَيْا رُوزَا رَخْدَيْنَيْا حَلَاكِ رَحْمَانُ انہوں دے نے اللہ کو لوں ڈر دے نے انہوں نے پھر ملے گا کی وَجُوْحُوئِ اَوْمَئِ زِنَّ نَازِرَا إِلَا رَبَّ آنَ آنَ آزِرَا وَجُوْحُوئِ اَوْمَئِ زِنَّ آزِرَا إِلَا رَبَّ آنَ آزِرَا کیا مطا تین ہوئے گا رَبِّ زُلْجْلَال فرمانگے بِنْ وِخْحَيَا مِنُوْ مَنْنَوَالِيَو آج رَجْ رَجِ کے وِخْلَو مَنْ تُوْا دَا رَبْ آئے کیا بات میرے رو ایڈا میرے بان ہو اللہ اللذی لا الہ اللہ حضرت مولانا عبدالوہ دانش احباب دانش اور دیگر سامنے حضرت و حاضرین احباب دانش اور دیگر سامنے اے تُسی دے انہوں دانش کہیں دیو میں انہوں دانا کہیں نہ ہوں بہت بڑا ساڑا ایک دانا ہے اللہ زندگی جو برکت فرمائے ہو اللہ اللذی لا الہ اللہ عالم الغی غیب عالم الغی غیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم حواللہ اللہ عزی لا الہ اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبیر سبحان اللہ اللہ ہر شیدی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ترجمہ ترجمہ سنا سنا شایر اسلام پتر ہی تھے مرتضا میرا پتر پر گڑی چلا دے تو راب دیا حمدان سنا نعم دینے والے دیا نات سنا بڑی بات سن والے ہر شیدی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر پھل دی آرو خوش بوجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سامنے بیان بڑا مزا آئے گا تو جو فرمان ذرا بلال پتر باند کر باند کر ماشاء ایک تین جیب چھپائیں دوسرا سیرت پتر ٹوپی نہ لائیں ہر شیدی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر گل دی آرو خوش بوجدہ سبحان اللہ امین فروقی صاحب سبحان اللہ او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڑی سمجھ تو گل پرے کریے کس طرح اسدا کس طرح اسدا کس طرح اسدا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ مالک خدا دی قسم شاید سلیم الرحمان ساب اتنا مالک سادہ میربان اتنا رب الرحمان سونا میربان وخش الرحمان بالغیب اچھی آواز نا میرا مالک صدق جاو بسم اللہ الرحمان الرحیم آلم یروی لطویر مسخرات فی جو السما لا یمسق انا لا یمسق انا اللہ اور ایک مقام آلم یروی لطوییر خوکہم سوافات ویقبز ما یمسق انا ویقبز ما یمسق انا ما یمسق انا اللہ الرحمان رحمان وہ تھے کی فرمایا لا یمسق انا اللہ اللہ یہ تھے کی فرمایا ما یمسق انا اللہ الرحمان میرے اللہ سونا کرم بے میسال کر دے کوئی منگی یا نہ منگی مال مال کر دے اللہ تو اڑیاں محفتہ قبول کرے اللہ تو اڑا پیار قبول کرے حاجی راشد علی صاحب نے ایک گالیات کرا دیتی ہے سننا ذرا اللہ تعالیٰ فرمان دینے فَمَلْقَانَ يَرْجُ لِقَا عَرَبِّهِ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرمان دینے فَمَلْقَانَ يَرْجُ لِقَا عَرَبِّهِ فَلْيَامَ الْأَمَلَن سَعْلِحَا وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا میں صدقے جاؤں مالکہ تیری ذات تو پربان جاؤں میرے دوستوں سننا ذرا قسملیاں دے اندر جڑ گیا ہے ایک کہیے ہو جائیں جنہاں کو لہو واللہ نے یوں دی اندر جاں بچے نکو وہ ساتھ سال دا بچا آٹھ سال دا بچا ان کو وہ یار سورة الاخلاص سنا وہ سنائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً آحد سوڈا قل اللہ لزیم یہ باٹ سال دے ہو گئے بطر سال دے ہو گئے و تینو اجے کل ہو واللہ نہ آئی و تینو لے کھنٹا کردہ منہ کس آئی و تینو اجے کل ہو واللہ نہ آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ سمد قل ہو واللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً آحد ترجمہ تو انو سناوا ترجمہ لم يالد ولم يولد رب نے تو ہی دوالی کار چھڑی ہاد انتے سبحان اللہ قید او سب مولا میرے بان کولوں کا دلے ہی سنگنے شین شانو چھڑ حمزہ جویسا شین شانو چھڑ کے فقیران کولوں مانگنے شین شانو چھڑ کے فقیران کولوں مانگنے ساڑھے نال رکھنے اے میں ہی حسد رب نے تو ہی دوالی کار چھڑی ہاد وزکریہ نے ویخ دیتی رب نو آوازے آم اسی سال بعد ابراہیم نو نوازے آم نبی جی تو مانگ دینے انو مار ساد یا ایوہناس ایک باری بھیر آپ کو شیخ صاحب ایکی آنڈا ہے میرے ایمان دھائی نال دسی بھی نکھا آئے آئے نعرہ تکویران کولوں مانگنے شانو احمدی آئشہ اچھا بیک ہو شیخ دے کام شیخ بلال دے کام پہندا نعرے کاٹ پہ وائی دینے بندہ پوچھے تو آپ مار لائے ایک اڑا گلہ سو آگایا جیڑا چکیا نہیں پھیا جانگا نعرہ تکویران کولوں مانگنے عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت حرمین شریفین عظمت حسن و حسین عظمت فاتحہ خلف الامام عظمت عامین بالجہر عظمت رفع الیدین عظمت سید السکلین خطیبِ اسلام مولانا محمد یوسف پسروری عظمت مولانا مہن گال سنوالی جے تو حجو فرمایا جے بڑی گال سنوالی جے ایدر غور کرنا ذرا میرے دوستو میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت و صدقے جاوہاں سید علم بیہاں علیہ السلام نے سانو کیڑے رفدہ تعرف کرایا کیڑے مالک دہ تعرف کرایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوالغنی الحمید استاج جی پھر تو انواز آکھ ہے ٹھا ٹھا دی آواز تھوڑی جی کٹھا ہو یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوالغنی الحمید یا شاید ہبکم و یعطب خلق جدید و مازالکہ و مازالکہ اللہ بے عزید میرے مالک نے اعلان فرمایا میرے مالک نے اٹھو کرنا پہ گئی تھے ککھ نہیں ہوں پڑھ خدا دی کسو نہ 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 میں ایک بزنے دی ضرورت نہیں ہے اٹھو بھی چھٹ دے میں دن رات بولنا ہوں دن رات بولنا ہوں دن رات بولنا ہوں بس ٹھیک ہے پتری پہ تیری میرے بانی ہے اللہ تیرے برکت دے سو سننا ذرا غور کرنا ذرا مزدی بات کرنا چانا انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوالغنی الحمید میں نو یاد آئے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ایشا ایو ذہبکم ویات بخلق جدید وما ذالکا الاللہ بے عزید ہزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن جناب پڑھنا تو میں کیوں نہ پھر تو ہنو کال سناوا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا وہ ہر ایک مرض کی تو سا کرنا ہے دوا دینے والا میں اشارہ کرنا گا تو ساں بولنا ہے وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا پکارتا ہے اس کو جو شد کے دل سے وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا بیماری میں اسی کو ایوب نے پکارا بہا دینے والا بہا دینے والا رحمتیں ہیں اس کی نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جس کی وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جس کی وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا وہ سب سے بڑی نعمت مل کے ایمان داری نڑ وہ سب سے بڑی نعمت آواز جے وینی آئی وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا قلیہ عبادی اللذین اصرفوا ولا انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمیعہ انہو هو الغفور الرحیم میں نوی یاد آیا میرا یار مولانا محمد عشاء کو کاڑوی حفظہ اللہ و تعالی دار غیران دے تُو نہ جایا کر مولانا پاسا پھر بولو ایک باری پھر بولو بڑی گال سنو والی جے بڑی گال بڑی ساپ تیانل سننا مرتضا ساپ توجو فرمانا دار غیران دے تُو نہ جایا کر ایک رب دا ایک رب دا ورد پکایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر جیدہ رزق روزانہ کھانا آئے جیدہ رزق انسانہ کھانا آئے سر اس دے کے جھکایا کر در غیران دے تُو نہ جایا کر اور مجھے مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آئے رحمت اللہ علیہ کے یود فورس کے جوانوں سنو تمہارے رہبر و رہنمانے تمہارے آقا و پیشوانے بدر منیر علیہ السلام نے تمہیں یہ درس دیا ہے تمہیں یہ سبق دیا ہے کہ میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھک نہیں سکتی میاں 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 عبدالروہ کانی صاحب ماشاءاللہ تھنڈ پا دی تھی یہ شیح بلال صاحب اپنی عمرویخ حاجی صاحب دی عمرویخ کمال کر چھڑی یہ نعرہ مارے آئے اہی در توہ جو فرمانا ذرا غور کرے آجے میں صدقے جاواں مالک نعرے ہو جا پیار تے ایک اور گل بھی سنڈو ایہاکا نعبد و ایہاکا نستہیم اور ایک ہے تو انو سنا و ایمان تلا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہ مالقرآن خلق الانسان اللہ مہو البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان میں صدقے مالکہ میں تیریاں عظمت آن تو صدقے جاواں تے گال اور ایک تو ہنو سناواں میں دا سیریاں ساں جنت پریزگاراں واسطے سجائی جائے گی میں نو نبیل اسلام یاد آئے تیسی دیگ کے اکبر یاد آئے اس رضی اللہ تعالیٰ نو واللذی جعبی صدق سونڈ والے پائی جان نے ماشاء اللہ آواز سیٹ کر دیتی ہے سارے سیٹ ہو جو تو میرے والے توجہ کرو جناب پسروری صاحب دا خطاب شروع کرائیے مولانا عبدالوحاب صدیقی صاحب ہم دو نات پڑھن پھر اینا دا خطاب سنئیے واللذی جعبی صدق وصدق بہی اولائے کا ہم المتقو آن والے مصطفیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ فرما دے نے دونوں پریزگار نے دونوں وفادار نے دونوں پریزگار نے ترجمہ سناوا فیصلہ با دیو میں نویں جو معلوم ہو رہے ہیں میرا مالو فرما رہے ہیں جیڑا سونا آخری نبیاں ویچو آن والا ہے او دے ورگا نبیاں ویچو پریزگار کوئی نہیں تھی جیڑا تصدیق کرنے والا ہے او دے ورگا امتیاں ویچو پریزگار کوئی نہیں ایک سونا یار مل گیا میرے سونا نبی نوں ایک دلدار مل گیا میرے سونا نبی نوں موڑے آن دے اوٹے چایا ویچو گار دے پوچھایا چوڑی دے وچ سوایا نل سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یاروں نہ جگایا میرے سونا نبی نوں ایک سونا یار مل گیا میرے سونا نبی نوں تھانک یو ویری مچ ہاجی ہاجی جناب راشد علی صاحب بہت بہت شکریہ تھانک یو ویری مچ اہی تر بیکھنا جھڑی گالتا اور سنانا چاہنا ایک دفعہ ہاجی عطا اور رحمان صاحب شہو پری رحمت اللہ علیہ نے ایک عید اندر اٹھ باری دسیا کے صدیق اکبر نو رب نے یاد کیتا ہے ایک عید اندر او کڑی عہد سننا ذرا اللہ تنسروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ اللذین کفر ثانی اسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لسواہبی لا تہزن ان اللہ مانا فعنزل اللہ سکینته علیہ وَعَيَّدَهُ بِجُنُودِ سنین ایک اذ ہما دو فی الغار تن اذ یقول لسواہبی چار لا تہزن پنج ان اللہ مانا چھے فانزل اللہ سکینته علیہ سات وَعَيَّدَهُ اَتْ صبحان اللہ نہیں کہیں دے نہ میرا مطلب تو انہوں تکلیف کی یہ کیوں نہیں صبحان مولانا اتاو رحمان صاحب مناظرِ اسلام حضرت مولانا محمد حسین صاحب شہو پوری شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ لے دے بیٹے مناظرِ اسلام حاجی اتاو رحمان صاحب شہو پوری رحمت اللہ لے دے نکتہ بیان کی تھا میں راتوں نے دی تقریر شہو پورے سنی سی اگر صبح میں مالک الوطفیق منگی دن میں ادھے شیر بنا دی میرے کلورا اپنے شیر بنوائے مولانا سلیم اور احمان صاحب گل سنوالی جے مل کے مدنی ناحال رتبے پاہ گئے ایسے بڑنے مرید کے جگتیں چھاہ گئے جھننا رامان تو جھننا رامان تو حاجی راشدلی ساو حاجی راشدلی مشری دی ڈلی میرے والوے زرا گلنا اوریاں گلی گلی حاجی راشدلی مشری دی ڈلی تیاننا سننا زرا گال بڑی سنوالی جھننا رامان تو میرے آکا لنگ گئے امبر تے کستوریاں پر سا گئے سلاللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ہیں امبر تے کستوریاں بردے بارے سرامہ جیڑی میرے کو اللہ نے گال کروائی ایک عیت وچ ایک عیت وچ اٹھواری رب یاد کریں ایسی کارسی دی کے اکبر وفا آگئے اللہ کریم نے میرے کل میں حضرت مولانا عزیز و رحمان عزیز صاحب بیٹھے سان حضرت مولانا محمد اشرف ربانی صاحب بیٹھے سان مولانا نعیم و رحمان صاحب بیٹھے سان یا گال میں کار ریا سان حاجی اطار رحمان صاحب آئی گال سنائی میرے دل وچ ایک بات آئی میں آکھیا جنہ نبی علیہ السلام نے اے فرمایا سی اٹھ دروازے جنت دیکھو یو تو فلانے فلان 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 قسمتہ والے پاکہ والے گزرنگے صدیق بولے سونے ہوں کیا کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں اٹھاں وچوں بھلایا جائے گا فرمایا صدیق میں نومی دے اونا وچوں تومی ہوئے گا اٹھاں دروازے ہمیں جو باز پہنا رہا تھا پسکرہ بھی یہ کہتے تھے اٹھواری مالکہ میں تیری ذات پسل ایک گل تو انہوں اور سنا شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی تھی اکاڑے او دے بچھو نا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نا ہو دے پا رہے گا لکیتے او گل سنان تو پینا تو انہوں اے سنانا نبیان توباد اللہ نے صدیق آنڈا تذکرہ کیتا ہے وَمَنْ يُطْحِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَاعْلَاءِ كَمَالَّذِينَ اَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا اُولَاءِ كَرْفِينَ تَعْبُ بَقَرْنِي پَاکْ نَبِي نُو شیحور قرآن صور رحمت اللہ تقریح کر دیں کر دیں تَعْبُ بَقَرْنِي پَاکْ نَبِي نُو مُڈے آؤتے چایا ہے اے بات تَعْجَبْ وَالِي رَعْوِي ذِكَرْ لے آیا تَعْبُ بَقَرْنُوا اِنِّي طَاقت کِتھوں حاصل ہوئی پَارْنَبُوتِ چُکْلِي آؤُنَي جس دی حد نہ کوئی ایک شیر ہے جنا تھوڑا جا میں آکے وعدہ کی تَعْبُوتِ چُکْلِي صاحب ایک پاسے سات زمینہ سات اسمان پائے جاون پھر بھی پاہر نبی جیدہ پاہرہ وہاں بھی سچی گل سناون سارے کہو ہم ملکے صل اللہ علیہ وسلم اس واسطے میرے دوستو تھیڑی بات تو اڑے گوش خودار کرنا چاہنا تو اجو فرمایا جے رب زلجلال فرما دینے میرے کلو ڈر جاؤں میرے کلو ڈر جو ڈر جاؤگے تے تر جاؤگے سننا ذرا قرآن پاک دا اعلان اور ایک عید پڑا تو اڑا ایمان تازہ ہو جائے رب زلجلال فرما دینے سنو قرآن پاک میرے دوستو اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاؤں فرمایا رب زلجلال نے وَسِقَ اللَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَا حَتَّى اِذَا جَاؤُوْا وَفُتِحَةَ عَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُوْا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوْا خَالِدِينَ وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَدَقَ نَوَادَ وَعُرَسَنَ الْأَرْضَ نَطَبَوَّوا مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ وْنَشَا فَنِمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ وَطَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِلْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں جڑی بات کرنا چاہنا پریزگار جنندی طرف چلائے جنند اکی دل سنو اللہ دے ولی کون نے پریزگار سنوئے تھے وی قرآن پاک اللہ کریم نے فرمایا اللہ اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لا خوفن علیہِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَى لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعَ حُوَ السَّمِي الْعَزِيمِ وَالِمَّ واہ میرے ہموالکا میں توانا میرے گالور سنا دیا بڑی سنوالی باج تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری پگڑی بنانا تیرا کام ہے جہاں سب کچھ ملے وہ ہے تیرا ہی در جہاں سب سجد کریں وہ ہے تیرا ہی گھر جو پھرتے ہیں اب بیدر بدر جو پھرتے ہیں اب بیدر بدر ان کو اکدر پلانا تیرا کام ہے جو پھرتے ہیں اب بیدر بدر ان کو اکدر پلانا تیرا کام ہے ملکے کہو سبحان اللہ اور میں تو انوہدی رحمتی گال سناواں پھر میں گال مکاواں سنے پاک پیغمبال اسلام نے فرمایا میری پتری اینج جو میں کٹا کھول لنڑی گال لے تے کٹا تے اکثر بندے کھول دینے جو دن دا شباز آیا جو دن دا عمران خان گیا ہے تے شباز شریف آیا کٹے تے بڑے کھول دینے توں لگتا ہے سنڈا کھول لنڑی آگئے ہیں اللہ حضی زندگی جو برکت کرے کرتا خیر خواہیے مگر بد نظمی نہ بڑھا ہو میں چاہنا میں تو انوہدی ایک گال سناواں محبتی گال سنا دے نا پیار دی تے رغبت دے تا اور تے سنان لگتا میرے نا پیارانو بڑی دیر تو نا بارہ تیرہ سال ہو گئے نے انہی درد اور اتنیا جلتے نے سڑتے نے جو میں سوئیاں وائدیاں نے میں نے کہا کہ امین اکھیا قدو لے کے نا تے تلیاں تے چسایا کر تے چسیا کر تے رام آجے گا میرے دلے جو بات آئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدو کھا دائے تے میں انو پیارا تے چسا میرے مال کا شفاعت ہوں دینی ہے میں نے یوں ایک کم کرنا کی تے سرکار دی پسند دی بے عدوی نہ ہو اور میرے دوستو اجازت بھی ہے کہ شوگر بغیرہ ہو جائے تے پھر روزہ چھڑ دیو خطبہ دینے روزہ چھڑ دیو سفر کرنے روزہ چھڑ دیو پر میرا مالک سونا گواہے دل نہیں کردہ روزہ چھڑنے تے اے ہوئی دلے جی گالوں دیئے روزہ رکھے آوے روزے دار رو یہ تے پروردگار نو ملیے تاکہ مالک خوش ہو جانا تے ہے یہ جانا تے ہے یہ دعا کرو اللہ اسلام تے زندہ رکھے خاتمہ ایمان تے مل کے سارے آمینہ مولانا سردار بیٹھا قدرتی میرا یار بیٹھا اللہ پاکہ نو صحت کاملہ آجلہ رہی تاج قلونی خطیب ہوئے مولانا سردار مولانا سردار جمعہ پڑھان گیا قدرتی جمعہ جے بیچوں پیسے نکل گئے جمعہ میں ہیسی وہ بھی کسے کڑ لیا مسجدہ صدر کہیں دا مولانا سردار پریشان بیٹھا ہے پیسے نکل گئے انہوں کے کنے ہیں کہ جی انہیں اللہ پڑھ پیسے جمعہ پڑھائیں کہیں دا جی جمعہ میں نکل گئے دعا کرو اللہ مولانا سردار دی زندگی لمحی کر مل کے آمینہ کھو یہ میرا قسم ہے اوہ یار ہے اوہ یار ہے تو انہوں میں کی دس جھڑی بات تو انہوں سنانا چاہنا عبود وی یا کنستئین قسم اکاری قرآن پڑھ دینے مزہ ہوندہ ہے اکاری قرآن پڑھے بہر بہر سیادنے پڑھے ووفیت کل نفسیم آمیلت دین کریں میرا دین میرا ملتوں کی سمجھیں مولانا پسروری کہیں دا واہ بھئی واہ گال سنونا دا مقصد دے وے کے استاد ساڑا کاری ہوئی ہے اور گال سنو کاری تے نہیں پر ایسا کاریاں دیاں جوتیاں تے سیدیاں کیتی ہیں اس واسے گال سنونا جو کاری بار بار پڑھے خدا دی کنیٹا مزہ آوے ووفیت کل نفسیم آمیلت اور عبدالباسد صاحب یا کیا باتاں کار دے کاری عبدالباسد بھی سری رحمت اللہ انہو لقول رسول کریم دل کردہ ہے قرآن پڑھی جاں دل کردہ ہے قرآن پڑھی جاں مولانا محمد یاسین بلوئی صاحب او بیٹھے سن اوڑنا وارا جلسہ سی شاہ الحدیث حضرت مولانا محمد امین صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ دے ولی اللہ انہاں نمی زندگی دے کاری نوید علیہ السلام لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ نالنا بیکنا تے تلاوت پہ کرن تے کاری صاحب قرآن پڑھن تے اڈا مزا ہے اڈا مزا بلوش نال بیٹھتا دے بلوش کھوی بل لے بل لے بل لے ویچو واج جائے لگا ہے نا ساؤنڈ بل لے بل لے بل لے تے نال دی پٹھ سیدھے میں آساں ہم چوپک آرہ میں آساں تو میجھم نوہ کٹھا کھولیا بل لے بلے یاد اندو سما نے لگ کیا استاہ جی تیسی سناؤ ٹھیک کاری صاحب نے پڑھے ان اللہ زی نا ربن اللہ گوڑ وائی گوڑ میں سے ایک ہی کرنا ہے کہیں دا ہے میری ما شاہلہ سعودی عرب گیا وہ ایک عربی نے دعوت کی تھی وہ ایک کھانے گئے کے کہیں دا بل 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 وہ عربی کمیں ایمال بھی کی کہیں دا ہے انہوں نے کہیں دا ہے یہ کی اندھا ہے انہوں نے کہیں پوچھتے ہیں بھئی بل بل کی اندھا ہے انہوں دس سو یہ پاکستانیاں دی ما شاہلہ دعا کرو اللہ پاک بلو جنو لمی زندگی عطاف ہے اللہ بلو جنو لمی زندگی عطاف ہے ہاں اللہ بھر کبھی رہا بات جڑی توانو سنانا چاہنا بات لمبی نہ ہو جائے میں چاہنا ہوا پسروری شاہدہ خطاب شروع کرایا جائے سنو ذرا تو جو فرمایا جے آخری گال تو آڈے حکم دی تعمیل ہو جائے وہ سونے نبی علیہ السلام نے سانو اس رب دا تعرف کروایا ہے اس مالک دا تعرف کروایا ہے وَا اِلَا حُکْمِ اِلَا ہُمْ وَاہِدْ لَا اِلَا اِلَّا حُوَ الْرَحْمَانُ الرَّحِيمِ اس مالک دا تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آہا ما انزلنا علیکا القرآن لتشکا اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَا تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَاسْسَمَاوَاتِ الْعُلَا الرَّحْمَانُ الَلْأَرْشِسْتَوَا لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَا میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس رب دا سانو اس تعرف کروایا ہے وہ سونے نبی فرمان سون لو نبی علیہ السلام نے انہا جانوران دے نام لے کے فرمایا بکری اونٹھنی پیڑ انہا جانوران دے نام لے کے فرمایا جی میں دودھ دین والے جانوران دے تھنا دے وچوں نکلیا ہویا دودھ جیڑا ہے اوہ واپس نہیں جا سکدا ایسے طرح رب دے ڈر دی وجہ تو رون والا کدھی جہنم وچ نہیں جا سکدا مونا تو موڑے در بڑا سون آئے مونا تو موڑے در بڑا سون آئے ہس پیناؤنے او دوں اسا جدوں رون آئے رو رو منالے انو نویلا ہتھوں ٹالے اللہ باجوں بندے آندہ جانے کون حالے بڑا میربان نالے بڑا زلجلالے مل کے آکھو سبحان میرے پاک پہمبر اسلام نے سنو اثر عبدہ تعرف کر آئے آخرت میں تواڑی فرمیش پوری کرا تے اجازت چاہوں حضور دا جواب نہیں جواب رینڈ دے اچھی آکھو ذرا مل کے بولیں ذرا غرج کے بولیں ذرا غرج کے بولیں ذرا زوق سے بولیں ذرا شوق سے بولیں ذرا بڑوں سڑوں بولو گھل بڑی سونوال یہ تو ہے جو فرمائے حضور دا حضور دا جواب نہیں جواب رینڈ دے لا جواب نو تو لا جواب رینڈ دے نبی جی دا جواب نہیں جواب رینڈ دے اکی دیری بات آئیے اکی دیری بات آئیے تو انہوں سنا واکی دیری بات جدونا قرآن پاک نو دل بچ وسایائے حدیث مصطفیٰ نو سینے نال لائائے چھوڑ پران پران چھوڑ چھوڑ پران صدیقی سا چھوڑ پران 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 چھوڑ پران اور کوئی کتاب رینڈ دے چھوڑ پران 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 کوئی کتاب رینڈ دے علی المرتضہ سانو جاننا لو پیارے نے حسنو حسین سونے اکھیاں دے تارے نے حسنین کریمین پیارے اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رین دے جنتی جنتی نواب نے نواب رین دے لا جواب نو تو لا جواب رین دے رسول دا جواب نہیں جواب رین دے اللہ دی زاد پاک نے ایک ہور خیر بنایا دو بلکہ تین بنوائے سننا زرہ جنبا تے چمیلی ہور پھل بے شمارنے تھاؤں تھائیں سبنا دے سنے مہکارنے پر سونے نبی پاک نو گلاب رین دے مدنی کریم نو بائی نبی کریم نو مکی مدنی مٹھڑے سونے مدنی نو گلاب رین دے گل سنے آجے میرے دوستوں تو جو فرمائے آجے تو جو فرمائے میں صدقے جاؤں وہاں میرے پاک پیغمبر لے سلام دے بارے سننا میرے کل رب نے اور ایک شیر بنوایا معاشر والے دین جدوں توپنے ستانائیں سونے نبی پاک سانوسی میں نال لانائیں نبی کریم سانوسی میں نال لانائیں انہیں میرے امتی حساب رین دے انہیں میرے امتی حساب رین دے محمود مسجد والے آن جلسہ کروایا پسروری ثابت شریف لے آئے منظور بھی آیا بس منظور ہن خطاب رہے شیخ العدیس والتفسیر حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب حفظہ اللہ تعالی چھبیاں روزہ ستائیس میرات امی پر بزار مسجد مسجد اہلِ حدیث امی پر بزار والی ادویج مولوی منظور دا درس اپنا چھبیاں روزہ ستائیس میرات اور انشاءاللہ اس تو بعد مولانا امین فاروقی صاحب نے درس رکھے مجاہد ملت مجاہد اسلام مولانا بشیرہ ملخاکی صاحب دا بیان ہوئے گا مہمی اتھے آذروں مانگا اس تو بعد انتیس میرات منیر آباد انشاءاللہ اتھے ترابی ہیں تو بعد میں آذروں مانگا اور حضرت مولانا اپنا مولانا بشیرہ ملخاکی صاحب آنگے اور اس تو بعد انتیس میرات انہوں ہی ایپ ڈی ٹیپ کلونی چاچا جی عبد الرشید صاحب اور چودری محمد انور گل صاحب دے کو لازری ہوئے گی پسروری صاحب دا خطاب سنو یہ ازدانی صاحب دے کیڑے ہاں سنو آجی صاحب دیگال پوری ہو جائے کجا لنترانی کجا شانِ اسرہ کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنا کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرخنیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتشکدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں یا جم میں کہا آپ کا بول بالا نہیں ہے شان وکھرا آمین آن دے لال دا کوئی نہیں سوڑا کوئی نہیں سوڑا کوئی نہیں سوڑا اس سوڑے دے نال دا شان وکھرا آمین آن دے لال دا شان وکھرا شان وکھرا میرا پیر سچا جگدہ ہے پیر سجنا اب میرے وال تک لے ذرا فیصلہ بادی آئی در ویہ لے یہ ستہ نہیں دا پیغام نوٹ کر لے میرا پیر سچا جگدہ ہے پیر سجنا چیتے نام نے کل اجادتا چیر سجنا ہڑ مڑ مڑ نا پیجو منو غیران دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ میں تے کال اللہ کال الرسول منیا شرکو بھیدات والے بوتنوں میں ہتھی پنیا شر چھڑ کے تے حصہ لیا خیران دے ویچ دل لگ دے محمد دے پیران دے ویچ ملکے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ سیدہ حلیمہ سادیہ سیدہ آمینہ سلام اللہ 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 دے کولوں جو نبی اللہ لے کے آئی کار چلیاں گئی یا لے کے جس وقت لے کے آگئی بی بی گلہ کرن ملے والیا سادیہ بڑا سونہ بچہ لے کے آئی بے مثال بچہ لا جواب بچہ باک امال بچہ لا جواب بچہ سارے بچیاں دا نواب بچہ آیا ایک لال سادیہ دے گھر میں کھن تے چل لیے حاجی بلال صاحب تو جو فرمانا شیخ بلال صاحب شیخ صاحب جنا جنا آپ روزیاں میں جمرا کر کے آیا نبی اللہ اسلام نے فرما اوہ اینج جو انہیں میرے نال حاج کی تا اے گال بڑی سن والی آیا ایک لا حال سادیہ دے گھر وے کھن تے چل لیے چل میرے نال نی تُمی آنی تُمی آنی تُمی آنی ساری چل لیے چل میرے نال نی چل میرے نال سادیہ دے گھر وے کھن تے چل لیے چون آئے حس دے تے دن چڑ جان دائیں اونگلی اٹھا کے اوچ چند نو ہی لان دائیں ایسا با کمال سادیہ دے گھر وے کھن تے چل لیے سنا نال پڑا کی کہتی نی ہو رہی گھر سنی دے انہیں دس ہو جی سنے آئے ہون تے او پیسا بھی نگال دی ایوی پتہ لگ گئے ہون او دی و نبال ایوی پتہ لگ گئے ہون او دی و نبال دی ایسا بات جمال سادیہ دے گھر وے کھن تے چل لیے ہاجی راشد علی صاحب میں رب کو دعا کی تی آلہ میرا وی سا پیج رب نے میرا وی سا پوا دی تا سنے آئے ٹور دا تے جگ رک جان دائیں سارے جگ دا حسن او دے تے مک جان دائیں کیسی سونی چال کیسی سونی چال کین سونی چال سا دی آد دیں سونی چال